مانڈنگ ماملے میں مافیا مختار انساری کی چودہ دنوں کی کسٹڈی ریمانڈ آج پوری ہوئی اور عدالت میں اس کو پیس کیا جہاں سے کوٹ نے نیای خراست میں لے کر مختار انساری کو باندھا جیل بھیجنے کا عدیش فارت کیا اور مختار انساری کوٹ پریشر کے بیاہر جب نکلا تو اس نے شائرانہ اندار میں اپنے بیرودیوں پر حملہ بولا مختار انساری نے دو لائن کی جو شائری سنائے اس میں اس نے اپنے بیرودیوں کو ایک طریقے سے ٹارگٹ پر رکھا اور سیدھے کہا کہ دوپان کر رہا تھا میرے عظم کا تواب دنیا سمجھ رہی ہے کہ کسٹی بھاور میں ہیں ان دو لائنوں کے ذریعے اس نے بیرودیوں پر حملہ بولا اور سیدھے آگے بڑھا اور پولیس کی ٹیم نے اسے اپنی کسٹڈی میں لے کر کے باندھا جیل کے لیے روانہ ہوئی یہ دریگن فروٹ کی کھیتی کر کے ہر ایکڑ میں ہر سال بارہ لاکھ تک کما لیتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ اس مافیا کا انداز ہے جو پوروانچل کا ڈاؤن نمبر ون ہے لیکن آج کل اس کی گھگی بنی ہوئی ہے یوگی راج میں مافیا کا ٹھکانہ بدلا تو زبا پر شائری آگئی ہے لیکن مختار کے شیر پر گوھر کرے تو لگتا نہیں اس کی ہکڑی کم ہوئی ہے کیونکہ اس کی شائری میں ایک تنز ہے اکڑ آج بھی دکھتی ہے منی لانڈنگ معاملے میں ایڈی نے مافیا مختار انساری کو کوٹ میں پیس کیا اور کوٹ یہاں سے مختار انساری کو جیل بھیجنے کا جو آدیش ہے وہ پاریت کر دیا ہے اور مختار انساری کو باری سرکشابل کے بیچ اب جیل بھیجے جانے کی جو تیاری ہے وہ کر لی گئی ہے مختار انساری جیل پریشر کے آکوڈ پریشر کے باہر نکل رہا ہے اور یہ مختار انساری ہے جو منی لانڈنگ معاملے میں ایڈی نے پیس کیا چودہ دنوں کی کسٹڈی ریمانڈ کے بعد اور یہاں سے بتا ہے یہ بتا ہے کیا توفان کر رہا ہے میرے آزم کا تواف دنیا سمجھ رہی ہے کشتی بھاور میں ہے یہ دیکھئے مختار انساری نے زی میڈیا سے اسکلوسی باتشیت میں کہا ہے کہ توفان کر رہا ہے میرے آزم کا تواف کشتی سمجھ رہی ہے میرے بھاور میں ہے اس طریقے کا کمنٹ کیا ہے مختار انساری نے اور سیدھے کوٹ پریشر سے دراصل مافیا مختار کو منی لانڈرنگ ماملی میں پریاغ راج کی عدالت پر پیش کیا گیا تھا کیونکہ مختار کی چودہ دنوں کی کسٹڈی ختم ہو رہی تھی لیکن ایڈی جو لگاتار منی لانڈرنگ ماملی میں مختار سے پوچھتاج کر رہی ہے اس کے سوالات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں اس لیے ایجنسی نے عدالت سے چودہ دن کی اور حراست مانگی جسے کوٹ نے قبول کر لیا ایڈی کے طرف سے یہی کہا گیا کہ جو ہمیں کسٹڈی دی گئی تھی وہ آج پوری ہو گئی آدیس کا انپالنگ کے سمجھ میں ریمار مجیسٹریٹ کے سمجھچات پرسور کر رہا ہوں انہیں پورا نیاک کسٹڈی مہجا جائے اس کا انپالنگ کرتے ہوئے پورا آدیس جیسا تھا مجیسٹریٹ مہودے نے پورا نیاک کسٹڈی میں بھیج دیا کوٹ نے جب مختار کی چودہ دن کی نیاک حراست بڑھا دی اس کے بعد اسے پولس کرمی لے کر جا رہے تھے اسی دوران جب ہم نے اس سے سوال کیا تو پریزن بین کی طرف آگے بڑھتے ہوئے تنس کیا پریاغ راج میں پیشی کے بعد مختار انساری کو پریزن بین میں لے کر پولس باندھا جیل کے لیے روانہ ہو گئی اب معاملے میں اگلی سنوائی دس جنوری کو ہوگی بتا دے کہ اس سے پہلے چودہ دسمبر کو ایڈی کی ٹیم نے مافیا مختار انساری کو کوٹ میں پیش کیا تھا اس دوران ایڈی کی ٹیم نے اسے منی لانڈرنگ سے جڑے کئی سوال جواب کیے حالانکہ مختار انساری نے ایڈی کی زیرہ تر سوالوں کا جواب نامے ہی دیا ہے اور اس پورے پرکڑ میں چودہ دنوں تک ایڈی کی ٹیم نے مختار انساری سے تمام اس کے عویس سامراز سے جڑے سوال کیے حالانکہ ایڈی کے سوالوں کا مختار انساری نے نامے جواب دیا ہے لیکن اس پورے پرکڑ میں چودہ دنوں کی پوستانت کے بعد مانا جا رہا ہے کہ ایڈی کے ہاں تمام اہم ثبوت جو ہے مختار انساری کے خلاف ملے ہیں اور آنے والے دنوں میں مختار انساری اور اس کے بیدھائک بیٹے ابباس انساری سالے سرزیل رضا کے خلاف ایڈی کی ٹیم چار سیٹ فائل کرے گی اور مانا جا رہا ہے کہ چار سیٹ جب داخل ہوگی تو مافیہ مختار انساری کے خلاف ایڈی کا سکنجا اور بھی تیجی سے کسے گا محمد گپرانزی میڈیا پریاغ راج یہ ڈرائگن فروٹ کی کھیتی کر کے ہر ایکڑ میں ہر سال بارہ لاکھ تک کما لیتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے